اسلام علیکم جناب کون صاحب کہاں سے گجراہ سے ماشاءاللہ تو فرمائیں سجاج صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں اوہ اچھا چلیں اس طرح کریں یہ جو شاپر ہے نا یہ تو بالکل نہ کھانے دیں نہیں تو اس کا میدہ جو تیسٹ وہ بند ہو جائے گا اور جب میری جان شاپر نہیں کھانے دینا خدا کے لیے شاپر کوئی ایسی چیز ہے جو ڈیزالو نہیں ہوتی اور اس سے میں نے دیکھا ہے مجھے انڈیا سے بڑے بڑے لوگوں کی کالز آئی ہیں جو ان کی پرستش کرتے ہیں گائے کی ان کو گائے کو بھی میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ ہمارے پاکستان میں ہوتے تو میں ہم تو مسلمان ہیں ہم تو اس کا ایک علاج ہے وہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر تو وہ ہم لوگ قربان کر دیتے ہیں ہم زبا کر دیتے ہیں کیونکہ یہ شاپر باہر نہیں نکلتا اور ان کا پیٹ پھول جاتا ہے ہے بن بن جاتا ہے جتنی مرضی دعائیاں دیتے رہے تو وہ نہیں کھلتا تو اس لیے شاپر پلیز ان سے دور رکھنا ہے کوئی شاپر نہ کھائے وہ کیوں کھاتی ہے ایک تو اس میں اندر اس کے بہت زبرتست قسم کے ٹیپ ورم یا وہ ہیں وہ کیا کہیں گے ملاحب ہیں نہیں میری جان جمیشہ یاد رکھیں ایک دفعہ جس چیز کی ڈی ورمنگ کر دیں دوسری تفعہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ریپیٹ کریں کوئی اور دعائی اس کی جگہ آلٹرنیٹ دعائی دیں تاکہ اس کے کرم صحیح طریقے سے نہیں مرے ان میں رہ جاتے ہیں کچھ انڈے ونڈے رہ جاتے ہیں پھر اس سے پھر کرم بن جاتے ہیں تو میری جان پہلے اگر آپ نے جو چیز دی ہے کون سا دیا تھا نیلزان پلاس کو آپ چھوڑ دیں آپ لکھیں سولوزان سولوزان یہ لیور فلوک کے لیے بھی ہوتا ہے راؤنڈ ورم کے لیے بھی ہوتا ہے ٹیپ ورم کے لیے ہوتا ہے تو یہ کوئی آپ کو دو سو دو سو پچیس روپے کی یہ پوری بوٹل مل جائے گی تو میری جان اس میں وزن کے حساب سے ہوتا ہے جتنے ویٹ ہوگا نا کٹی کا یا جو بھی جانور جس کو دے رہے ہیں اور ان کو آپ نے دو کیجی پہ ایک ایمل دیتے ہیں ایک سی سی دیتے ہیں ٹھیک ہے پھلاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں اگر دو سو کے جی اس کا وزن ہے تو سو ایمل اگر سو کے جی وزن ہے تو آپ اس کو آدھا یعنی سمجھ گئے پچاس ایمل آپ نے پلایا ہے پہلے گھوڑ وغیرہ کھلا کے خالی بیٹ اور پھر اس کے بعد دعائی پلا دینی ہے اور پھر ایک گھنٹہ دو گھنٹے اس کو باند دینے لیدہ اور اس کو نہ کوئی پٹھے ڈالنے ہیں نہ اس کو کو پانی پینے دینے نہیں میری جان میں جو کہہ رہا ہوں پلیز یہ کرنا اگر آپ اپنا مرضی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی کر لیں میں بارالہ میری بات سنیں نا میں تو ایک وہ مشورہ دوں گا جو جس سے یہ کیڑے اس لیے تو کیڑے ختم نہیں ہوتے جو آپ اپنا طریقہ کرتے ہیں اصل میں یہ ہوتا ہے پہلے گھوڑ وغیرہ اس لیے دیتے ہیں کہ جو چلونے یا اس کے نیچے اندر جو ٹیپ ور میں وہ سارے گھوڑ شکر کی طرف اوپر آتے ہیں ادھر آ جاتے ہیں ساتھ ہی اس کے بعد دعائی دے دیتے ہیں دعائی جب پلاتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ گھوڑ دیں گے پہلے کھلا لیں گھوڑ اس کے بعد پل جائے پانچ منٹ بعد آپ نے دعائی پلا دینی تو یہ اور پھر ایک گھنٹہ دو گھنٹے کیوں نہیں آپ نے پانی دینا ہے تاکہ وہ بچے نہ سارے کے سارے مر جائیں ٹھیک ہے یہ میں سولوزان اگر نہ ملے تو ایک اور لکھ لیں اینڈو پلس اگر حاملہ جانور کو بھی اگر پلانی ہو کبھی پلانی پڑ جاتی ہے ڈی ورمنگ کرنی ہو پہلا مہینہ اور آخری مہینہ کبھی ڈی ورمنگ نہیں کرنی بیچ میں اگر کرنی ہے تو سیف اوپر لکھا ہوتا ہے وہ ہے کہ آل سو سیف فار پریگنٹ اینیملز لکھا ہوگا تو وہ اس وقت آپ اینڈو پلس کر لیں لیوو میکس کر لیں اوگزا میکس کوئی چیز ان میں سے مل جائے وہ دے لیں ان کی ٹی ورمنگ پہلا مہینہ اور آخری نہیں کرنا کر سکتے ہیں ساتھویں مہینے میں لیکن اس کے لیے یہ لکھ دیکھنا پڑھتا ہے وہ اوپر جس پہ اوپر لکھا ہوگا آل سو سیف فار پریگنٹ اینیملز جس طرح میں نے اینڈو پلس کا کا ہے یا لیوو میکس کا ہے یا اوگزا میکس کا ہے ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں میری جان میری جان پورے گجرات کو سلام اور گاؤں کون سا آپ تھا پاگوال اللہ ہوا اکبر اللہ یار وہاں اکبر ہمارا بھاگوال کے تھے اکبر بٹی آہ پتہ نہیں آپ کو وہ ایگری کلچر میں تھے وہ ان کے رشتداری ڈسکا میں تھی رہنی ہو he was very nice fellow تو آج کل آپ کیا کر رہے ہیں کیپ اٹ اپ اور پورے بھاگوال کو پاگوال نو سلام پہ پورے گجرات نو سلام میری جان دعاوں ہاں آستے درخواستے آج کتنوہ روزہ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والدین اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں بخاری سے میں کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں فیمان اللہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121-879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ